موسیقی نموشکار دوستو میں راجیب انسل حانسی کی آواز میڈیا سے آپ کا دوست ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں مخاطب ہوں ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ مخاطب ہوں ایک ایسی ذکتیت کی دھنی کے ساتھ جنہوں نے سما سیوہ کو جیا ہے ہاسی کی بیٹی پردیش کی راہ دھانی میں جا کر سما سیوہ کرتی ہے لوگوں کی سیوہ کرتی ہے ایک بلکل سادھارن پریوار میں جنوی بیٹی جنہوں نے سنگھرش کر کے ایک مقام حاصل کیا اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور سما سیوہ میں کن گئی خود یعنی کہ جتنا کماتی ہیں اس سے زیادہ کہیں زیادہ وہ سما سیوہ میں سوسائٹی کے لیے لگا دیتی ہے آج ہمارے ساتھ وینا روڑا جی جو کئی انجیوز کے ساتھ جن کا جڑاؤ ہے اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک انجیو ہے کرپشن اور نمو سینہ جیسی انجیو ہیں جن کے ساتھ ان کا بہت اسسسٹنس ہے جڑاؤ ہے اس میں رہ کر وہ کام کرتی ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یعنی کہ ایسا سلوگن ہے جس کو ہر کوئی اچھا مانتا ہے لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ تو ہم دیکھی رہے ہیں یہ بہن جی خود انجیو چلاتے ہیں انجیو کی ایک سدسیا ہے ویرش سدسیا ہے اور بھاگ لیتی ہیں اس نے ان کی سنگرش کی گاثہ انہیں سے جانتے ہیں اور مکھے منتری جی جو ہمارے یساسوی مکھے منتری منہور لاج جی ہے میں ان کا سن نیم نہیں لگاتا وہ سن نیم خود بھی نہیں لگاتے ہیں منہور لاج جی ہے جو پردیش کے مکھے منتری ہیں ان کی کجن سسٹر ہیں آپ ہیں وینا آروڑا بیسکلی آپ برسی گاؤں سے نکل کر پردیش کے راج دھانی میں گئی اور وہاں آپ نے سماس سیوہ کا ایک پیشن ایک جذبہ ایک ایسا انڈیور جنہوں نے پیدا کیا اپنے بچوں کو بھی پڑھایا اور سماس میں ایسے ڈاؤنٹ روڈن فیملیز میں جا کر انہوں نے ان کو بچوں کے اکتھان کے لیے بیٹیوں کے اکتھان کے لیے کاریے کیا آئیے ان سے ایک باتچیت کرتے ہیں ہاسی میں آجیے پہنچیے سب سے پہلے تو آپ کی اپنی نگری ہاسی جو ایک اتیاسک نگری ہے سہر مانا جاتا ہے ہم پنے آپ کا مہجی سواگت کرتے ہیں آپ اوریجنلی بڑسی سے ہیں وینا آروڑا جی آپ ہائی پروفائل پڑی لکھی ہیں جنہوں نے میں بتا ہے کہ سنگرس کا جی من رہا ہے ایجوکیشن جنہوں نے اپنے سرویس میں رہتے ہوئے ایجوکیشن پائی ہیں آپ میں اللم ہیں جنہوں نے ماسٹرز دگری ہے اللہ کی وہ کی ہے ان سرویس کی وہ وہ کس لیے کی انہی سے جانتے ہیں بیلو آروڑا جی آپ کا سواگت ہے بہت بہت ہاسی کی آواز میڈیا پر آنے پر آنے پر موسیقی موسیقی ہاسی میں آئی اس کے لیے آپ کا انتہا دل سے شکریہ کرتے ہوں کہ آپ آج یہاں آئیں اور میرے کو ملے راجیو جی موسیقی تو سب سے پہلے تو میں یہی کی رہنے والی ہوں ہاسی میں تو میرا بچپنی بیتے ہیں ہاسی کے نزدیک جو بڑسی ہے یہ میرا جنم پلیس ہے میرا پیترک گاہ ہے میرا پیترک گاہ ہے اور میں دسویں میں ہائی سکول سے ہی پاس کیا ہی سے تو ہاں تب کوئی پڑھتا بین تھا جوانٹ فہمیلی میں تھے کافی اتنی گریب فہمیلی سے بلوم کرتے ہیں اور بس شروع سے پتنی اندر سے ایک آتما کی آواز ہوتی تھی یا پیرنٹس کی جو انسٹنکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر پہلے سے تھے نینتی باہو تھا جو پریواری یعنی دیگنیٹی آف لیور آپ کی یعنی پیرنٹل انسٹنکٹ رہی ہے ہم کتنے بھی گریب فہمیلی لیکن ہمیں گریبی فیل ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ دیکھو ہاتھ میں ایک روپے نہیں ہوتا تھا پھر بھی اپنے آپ کو گریب نہیں مانتے لیکن ایک پیشن ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک بھوک اگر کسی نے دے بھی تو ہم اس کو بڑے سنبھال کے رکھتے تھے اور اس ٹائم ہی بھوک سے نہیں ملا کرتی تھی کیونکہ سب سے پہلے بڑسی کے ساتھ بڑسی میں تو اپنا کچھ ملتا نہیں تھا تو ہاں سے آنا پڑتا تھا اس کے لئے ہم بڑا سوچ بیچار کے جہاں سے بھی ایک بھوک ملیں ہم لے کے چلے جاتے تھے تاکہ ہمیں پڑھنے کے کاماتے پتہ نہیں ہمارے کو ملیں گے اب آپ چندگر میں ہیں چندگر میں ہیں اور نمو سینہ انجیو ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اس ایکسپیڈیشن سے جو بھی ہے تو کوئی ایسی انجیو یا کوئی کسی انجیو نے آپ کو آگے اوفر کیا گیا یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ڈگری دینے کا یا کوئی ایسا آگے پائپ لائن میں ہے ایسا ہے رجیر جی میں بہت میں خوش نظیب ہوں کئی سال ہو گئے تھے کام کرتے ہیں تو میرے بچوں نے بھی کہا کہ آپ پی اچ ڈ کر لیجیے میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بہت ہو گیا آپ پڑھو تو میرے اپنے اس ورک کو دیکھتے ہم کئی کافی سارے تو آوارد می لے ہیں جیسے superwoman, pride of india like roman arconic award اور بڑے سارے جیسے کافی جگہ جانا ہوتا ہے ایسے guest, chief guest اور special guest اور ان سبھی کاموں کو دیکھتے ہیں مجھے جو آج ایک ڈگری مجھے ڈگری ملے ڈگری جو ایک خواب ہوتا ہے ڈگری جو کنگ ینورسٹی اپنے u.s.a. Enュ.a. s kin.a. کنگزають مجھے مجھے ڈگری پت کرми ڈگری پت کرنے ڈگری پت کرنے ہاں دیگر ہے وہ مجھے ڈاکٹر آف لیٹرز بورتے ہیں وہ مجھے دینے جا رہے ہیں اور آپ نے اللہ کی دیگریان کیا ہے یہ ماشترز کیا ہے تو ان میں کیسے کام کرتے ہیں آپ دیکھیں رجی جی سید سب سے پہلے جب میں یہاں سے گئی دی تو مجھے ایڈیوکیشن میری بہت کام تھی کیونکہ میرے پر سادن کی تو کمی تھی لیکن ہمیں ساتھ میں جب میں نے ایک ٹائپسٹ کا کورس کیا اور میں چھوٹے موٹے جوگ لگے اتفاق سے جوگ لگے تو جوگ کے ساتھ میں نے سب سے پہلے جو شروع کیا اپنی پڑھائی کو جاری رکھا چاہے وہ پرین روستی اس ٹائم ہوتی تھی گریجویشن کی پھر میں نے ایم می کی ساتھا ساتھ ایم می کی ساتھا ساتھ ایم می کی ساتھا ساتھ ایم می کی ساتھا دیگری ہوتی ہیں تو لوگوں کو یہ بڑا ایک ہم دیکھتے تھے کہ لڑکیاں باہر جاتی ہیں ہم کی شاہدی ہوتی ہیں کئی طرح کے مسئلوں سے الجی رہتے ہیں تو ان کو لگل ادوائز کیسے لگے اگر ہم ایسے دیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کون سی دارہ لگنے کون سا سیکشن لگنے کیا پولیس میں کام ہوتا ہے تو ہم نے بڑی مہنت کر کے وہاں پہ لا انورسٹی جو ہمارے پنجاب انورسٹری اندارہ 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 سے دیتے ہیں بے گھل سکریر خصوص جو افضا چاہتے ہیں جانب پ screwdriver بنارہ میں مصطع بے Xiaomi آپ کا ایک شیف sü beetle کسی وہ متقچا تاہیاں ڈانے جانے کا چیر ساتھ جب بتون بتاتے ہیں اگر رہے ہیں بےutz بーム کیا ڈاوری کی بیوری کیسے جنوبی انساء ہو بتاlicی ایرے ، مشر طرح ، باجات باری مل نقا لید طرح easiestی منے کیا آئے решилی؟ میں دو棄ل میں ہونے کسی بسیاری و نکم الفون کا سبحان سکتہ START اس کے ساتھة مل کو اامم ، و نا اچھا کسی بری comportار assumption پیشن تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے لگل فیلڈ پر اتر کے اور ان لوگوں کی سیوہ کریں تاکہ کوئی بھٹکے نہیں اپنے راستے سے آپ جنمین سے اٹھ کر یعنی کہ میں تو خماؤں گا کہ فرش سے اٹھ کر عرش پہنچی ہیں اور آپ نے بچے پڑھائیں بچے کیا کرتے ہیں آپ کے میرا بیٹا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ میں نے وہاں رہ کر اپنے بچوں کی شکشہ کے ساتھ جیسے دوسروں کا بڑا دھان رکھتے دی تو پرماتما نے میرے بیٹا جو اس ٹائم ایٹ انجینیر ہے اس نے ایٹ جب جی ایڈوانس کا اقسام گوا تھا 2013 میں ہی اس ٹاپڈ ہی اس ٹاپڈ ان تھری تو جب ان کا اقبال میں نام ہے تو مجھے ہی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جی ایڈوانس کیا ہوتا ہے یا جی مین کیا ہوتا ہے بس ہمارا تو مین مقصد تا ان کو محنت کرنا سکھانا تو جب اس کا ڈمیشن ہوا تو میں نے کہا پہلے یہاں ڈمیشن ہوا کہتے ہیں ماما یہ ٹاپڈ انسٹی جوڈا ہے میں نے کہا بیٹی کیا کرتی ہے بیٹی میری ڈاکٹر ہے بی ایم ایس ڈاکٹر ہے اور ابھی مارسٹ ان پبلک ہیلتھ کیا ہے اور ابھی مارسٹ ان پبلک ہیلتھ کیا ہے اور ناو شی اس پرپیرنگ فور ایوپیس بیجے پی سرکار بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو پر بہت فوکس رکھتی ہے اور آپ نامو سینہ سے جوڑی ہوئی ہے ایک انجیو ہے جس میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کی برینڈ ایم ایس ڈاکٹر ہے تو اس میں کس طرح کا کام کرتی ہے کیسے فیلڈ میں جاتی ہے سمیں نکال کر رہا ہو اور کیسے ان کو پریریت کرتی ہے اسپائر کرتی ہے یہ بہت ہی میری مشکل تھا لیکن جیسے جب بھی لوگ سنتے تھے ہم لوگ بولتے تھے لوگ بڑا ایسپریشنل لگتا تھے اور کئی لوگوں نے ہمیں بھولایا اور جب ہم جاتے تھے یا ایسپریشنل بھی رہا ہی دے تھی یا کچھ بولتے تھے تو کافی لوگ سبک سیخ جاتے تھے اور میرے جو بھی مہ واپکے بولتے تھے اس پر چل کے بھی دکھاتے تھے بہت سرے یوہ پرواوید ہو کر کئی کافی جو انہوں نے کام کیے تو دیکھے لائکھتے تھے جیسے کوئی پڑھ نہیں رہا تھا تو پڑھ جاتا ہے یا کوئی کام نہیں کرتا تو ہم کو کام کرنا سکھا دیتے ہیں میرا سیوہ بھاؤ کا مند تھا تو ان کو بھی محنت کرنے سکھای ہے ٹاؤنٹو ارتھرہ کر کے کیسے رہا جائے کیسے سیکھا جائے تو یہ سب کچھ میری پریری فرمین فوتی سائب پہ بھی کام کرتا ہے بلکل جا اگر ایسا کوئی ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے یا سی بھی کمپلینٹ آتی ہے تو ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو اور بلکل اس کے اوپر بھی ہم نے کافی فوکس کی ہے موکھے منتری جی کی آپ کزن سسٹر ہے موکھے منتری جی آپ کے ماما کے لڑکی ہے تو کتنا ملنا ہوتا ہے منورلال جی سے سی ایم صاحب سے آپ کا کئی بار کتنا انٹریکٹ کرتی ہیں آپ ہن سے کیا فیڈبیک دیتی ہے ہریانا کے معاملے میں دیکھی جی جب سے سیکس ریشو میں تو یہ ہے کہ جب سے نورلال کھٹر جی سی ایم صاحب بنے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کی امانداری کی ہم قدر کرتے ہیں کہ آج تک ہم نے ایسی امانداری نہیں دیکھی دی کیونکہ ہمیں بھی جب جوب نہیں ملی تھی اس لیبل کی جب ہم اتنے پڑے لگی ہونے کے بعد بھی ہمارے سامنے لوگ پڑے ہائے پوست بے لگتے ہیں اور ہمیں وہ ہائے پوست کبھی نہیں ملی ہم نے کلیریکل جوب کیا کیونکہ ہماری ساتھ جس کو گریجویٹ بھی ہوتا تھا کہ ان کو منیجر کی پوست بے لگتے ہیں لیکن ہمیں نہیں ملتے دی کیونکہ ہماری کوئی پولٹی پلٹی پلٹی نہیں تھی ہم یہی ایک دعا کرتے تھے کہ یہ تانس پرینٹ سسٹم کب ہوگا تو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر سے کوئی ایک آئے گا ہماری یہ سچی بھامنا کہہ لو یا کوئی ہیریڈیٹری وہ کہہ لو کہ یہ ایک سٹرانس پرینسی آئی تو ہمارے کو ہمارے بچوں کو بہت اچھا لگا اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور سماج کو بھی پریریت کرتے ہیں اور اس لیے ہم ان کے لیے بھی جو بھی اچھا ہو سکتا ہم ان کے لیے کرتے ہیں چاہے جس بھی پد پہ رہے ہیں اور ایسے کام کر کے جائیں ایک مثال بن گیا ہریانہ اور جو کرپشن کے خلاف اکیلے کام کر رہے ہیں اور کافی لوگوں کو انہوں نے جوڑا بھی ہے اس کے خلاف اور لوگوں نے ساہتہ بھی گیا اور آج میں مانتی ہوں کہ تو پورا ہریانہ سی ایم صاحب کے ساتھ ہے آپ نے منولال جی کی ورکین کی کاریو پرنالی دیکھی ہے جب وہ تھکھار کے کبھی آتے ہیں تو بہت سارا دنگے سی ایم کو بہت چنتائیں ہوتی ہیں اپنی جنتا کی جنتا جناردن کی پردیش واسیوں کی تو آپ سے کئی بار انٹریکٹ بھی کرتے ہوں گے تو کیسا پاتے ہیں کہ سبھاؤ کیسا ہے کس طرح کا نیچر ہے ان کا کٹ سبھاؤ کیا ہے آپ بہر نزدیک ہیں کہ بہن ہے ان کی بہین ہے ایسا ہے رجی و جن کا بڑا ترانسپارینٹ سا سسٹم ہے ترانسپارینٹ سا سبھاؤ ہے جو کچھ ہوتا ہے موہ پر بول دیتے ہیں چاہی نے بچپن سے دیکھا یا کبھی بھی دیکھا اور جب بھی دیکھا ہے بلکل ٹرانسپارینٹ سسٹم ہے اور لوگ کئی بار محسوس بھی کر جاتے ہیں ریالیٹی بھی محسوس کر جاتے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ میں کئی بار سمجھا بھی دیتیوں کہ بھی دیتیوں کہ محسوس نہ گریں کیونکی ان کی جگہیں کوئی بھی ایسرہ کھڑا ہوئے گا آپ کو ایک چھوٹی سی پوست ملتی ہے تو بھی آپ اتنے بردن فیل کرتے ہو اور ان کو تو پورے پردیش کی ذیمہ واری اوپر سے نیشنل لیول کی بھی زیمہ واری ملی ہوتی ہے کافی کام کام کامی بار ہی پر ہوتے ہیں کیا وہ بھی نمبر ہی رہتے ہیں گوشوات ہے ان کو ہم نے ان کو اس طرح کا گوشہ ہوتے ہیں کبھی نہیں دیکھا ہمیشہ ان کے موہ پر مسکرات بھی رہتی ہے اور وہ جو کچھ کہہ جاتے ہیں سمجھنے والے کوئی شارہ ہی کافی ہوتا ہے آپ ان کی کجن سسٹر ہیں منولال جی کی بارے میں بھی آپ نے بتایا کئی بار آپ کے ورکنگ کے اندر بھی بہت اچھنے آتی ہوگی جب آپ جاتی ہیں فیلڈ کے اندر تو آپ کی بیک بائٹنگ بھی کرتے ہیں یہ لوگ باگ آپ ان کی پرواہ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں نہیں بیک بائٹنگ بھی ہوتے ہیں لوگ بہت کچھ بول بھی دیتے ہیں لیکن پرواہ کر لی تو پھر کام بند ہو جاتا ہے لیکن آپ اپنا کام منیشتری سے کرتے ہیں لوگوں سے بیک بائٹنگ ہوتے ہیں آج یہ سمیں ہے کہ ایک ٹائم جب ہم نکلتے تھے لوگ کہتے تھے کہ اس ہی ہم صاحب کی سسٹر ہے تو اس لیے آج میر کو اپنے نام سے برینڈ ویسٹر پینٹی پیچھا میر کو اپنے نام سے برینڈ ویسٹری پیچھا مینہ روڑا کے نام سے میں کمی ہم نام کا پہلے اب ہم علیہ ای ڈیٹی ٹی تیران سے پہچانتے ہیں اور میر کو کبھی مینہ جی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں ہریانا پردے سے ہمیں ہمیں سا جب بھی چناظ ہوتا 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 ہے پیامی شفت ہزارا کیا گیا ہے ہاتھ ہی آپ کلاد ہے اور کلاد تجربے اس کے لئے میرے کسٹیزم ہیں کلاد تجربے بانی ایسی قرحات وہ مجانیش کرید کرتے ہیں وہ کلیمان باستر پر زیارت اور کلیمان باستر ریز تجربہ کلیمان باستر پر زیارت اور وہ جو محنیتی ہوتا ہے ان کا وقت مصبیعت ہی ایانا کی کتا ہے ہر ایانا ایک نے کھریاں نہیں ہے کہ اس کی باستے ہیں اور اسی امال اسی پولیسی پہ بک آپ کا تو بچپن ان کے ساتھ جرور گوزرا ہوگا آپ اپنے نانیہال جاتی ہوں کی جو وہ چھوٹے ہوں گے آپ بھی جیادہ بڑی چھوٹی نہیں ہیں ان سے تو کیسے کھیلتے تھے آپ اکتے ہیں کبھی ہمارے سنے گوزرا آپ کا 10 15 سال کا ہمارا دفرنس ہے جیسے 10 سال کا تو ہوئی جب بھی وہ آتے تب بھی ہم جیسے ہم 10 سال گیا تو بھی سال گیا ہمارے کو در لگتا تھا تو بھی اندر آتے تو ایک لگتی تھی تب بھی ایک پرسنیلٹی اندر آئیے یا ہم بیل ڈسیپلیڈ رہے ہیں راشتیہ سم سے جوڑے ہیں تو جب بھی آتے تھے تو بھائیہ آگیاں تو بھی ہم سب چھپ جاتے تھے یعنی اندر 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 اندرنامιά بھرنامیں بیل ڈسیپلیڈ رہے ہیں اور آج اسی کا پرنام ہیں بیل ڈسیپلیڈ رہے ہیں تو آج ہم اسی طرح سے اپنے بچوں کو سماج کو ان کے اندر راشتی ہے کہ بھاونا بچپن سے دیکھتے ہیں ہم بالکل یہ تو راشتی ہے کہ بھاونا جب انہوں نے جب انہوں نے مریج نہیں شادی نہیں کی تو تو ممی کے موہ سے سنتے تھے ان کے پیوریٹ بتیجے ہوں تو کہ وہ یوگی ہیں وہ ہونی شادی کریں گے تو کئی بار باتیں آمی تو آپ نہیں چھرتی دی کمی بہیا شادی نہیں ان کا اتنا دیفرنس تھا ان سے دیکھ کر کے تب بھی لگتا تھا مرحان جو بات کرتے تھے وہ سنتے تھے لیکن ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ ملکول دھیان سے دیتے ہیں ہم ہی بھی بہنوں کا بہت ہی قدر کرتے ہیں اور جیسے سماج کیس ہر لڑکیں ہی قدر کرتے ہیں اس طرح سے وہ غربالوں کی لڑکیں بھی قدر کرتے ہیں نینا عروڑا ایک nGy blessing ایک چھوٹی جو بھی کرتے ہیں تو راجنیتی میں آنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے مرحان میں سے تو کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن لوگ جب وہ دیتے ہیں تو ایسے بھی یہاں پریوارواد کو دھور ہی رکھا جاتا ہے لیکن ڈیزرونگ کو بھی شاید دھور رکھ دیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ اگر ایسا ہے تو کسی پر کوئی بات آئے لیکن اگر پلیٹ فورم ملتا ہے تو ہم جو اپنا سماجیک ورک کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ڈنگ سے کر پائیں گے کیونکہ اب سادن ہوتے ہیں تو لیمٹیڈ ہوتے ہیں اور لیمٹیڈ ایریا میں جانا ہوتا ہے تو جیسی اب میں نے سارا ہریانا آرموست کور کیا ساری ہریانا میں گئی ہوں گاؤں میں گئی ہوں ٹھائی تین سو پیسج ہو جائے ہوں ہیں اور ارموست آج بھی میرا ایک سماجی فنکشن تھا کارگل ویجے دیوس کی بذائی دیتی ہوں راہ چرکھی دادری کے انترس کا ایک پروگرام کا بلا ڈونیشن ہے اس میں چیف گیا تھی تو وہاں سے میں اتر سیدھے ادھر آئی ہاسی کی دوردشاہ ہے ہاسی میں زیادہ آدم کھونے بھی ہوگی ہیں ہاسی کے دوردشاہ یہاں سے پانی کی تکٹرز ہے ہاسی سے بیلونگ کرتی ہے تو آنے والے سامنے میں آپ ہاسی سے بیلونگ کرتی ہے تو آپ کی منہ اچھا رہے گی کہ آگر آپ کو ٹکٹ ملے تو ہاسی کا ودا کرو اور اس کو پورا نروب سے جلا بنا با دہا رہا کچھ ایسی منشا رکھتی ہے آپ کو تعالی ہاسی کے بارے میں تو دیکھو را جی میرا شروع سے جب میں چودہ سال کی تھی تو یا جاور سے مراین گانا جانا ہوتا تھا کتاب لینے تو ہاسی میں جب بھی قدم رکھتے دیں تو مجھے جو پہلا سٹی ہوتا ہے ہمارا جو پہلا شاعر ہے وہ ہاسی ہی فیلتا تھا جو بھی چاہے نمک کی ضرورت ہو تو بھی ہاسی اور کوئی سبجی کی ضرورت ہو تو بھی ہاسی آتے تو ہاسی کی دشاہ چالی سال سے میں دیکھتی ہے چالیس پنتالی سال سے تو اب ہمان کے چلو کی پنتالی سال سے جو بندہ ہاسی کو دیکھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں کیسے نہیں سوچے گا یہ ناروڑا کا دل دھڑکتا ہے تو میرا دل بلکل جب بھی میرے ہاں میں یہاں پہ بہت بہت بار آتی ہوں میرا مند بہت کرتا ہے اور جب بھی یہاں پہ گوڑے کے ڈھیریہ یہاں پہ دیکھتی ہوں تو یہاں پہ ایسا کچھ سُدھار نہیں ہوا ابھی تک تو آپ فیڈبیک دیتی ہے مکھے منتری جی کو ہاسی کے بارے میں جو سوشل جیسے مل جاتے ہیں یا کبھی کوئی بات چیتے ہیں زیادہ مکھے منتری بننے کے بات ان کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے لیکن فیڈبیک پھر بھی چلی جاتی ہے کسی رہا کسی سے سوشل میڈیا سے یا کیسے فیڈبیک ضرور جاتی ہے اور یہ بھی جائے گی اور ہم چاہیں گے کہ یہاں کوئی اچھا جو بھی ہاسی کا سدھار کرسکے جو دل سے پیار کرتا ہوں دل سے پیار کرتی ہے دل سے پیار کرتی ہے تو یہاں ہاسی سے بھی منو اچھا رہتی ہوگی کہ یہاں سے چھناو لڑوں میں بھارتی جلتا پارٹی میں تو آپ وہی پارشلی چلو ریٹائرمنٹ لینے کے بعد تو اسی نے پوری روپس لانیتی میں آئی جائیں گی لانیتی تو بیشے تو ایک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جادہ میں جا در ہاسی سے مجھے ملتا ہے تو میرا دل بھی ایک وہ بھی اچھا بھی رہے گا سماج بھی اچھا دے سمجھے اور جہاں میں پلی بڑی اس کے لیے میرا جو جنم سے ایک دردکن ہوتی ہے تو یہ سمجھ لوگا جائیں میں یہاں جنم سی دادھکار ہوگا اگر میرے کوئی ہاں سے کوئی ٹکٹ ملتی ہے یا پولٹکس میں آتی ہوں سماج صدار کرتے ہیں تو میں ہاسی کو صدارنے کا پورا پریتنگل ہوں ہاسی کی آواز میڈیا پہ آنے کا آپ نے اتنا سی سمرن بتائے اور اپنے انجیوز کے بارے میں اپنے جیمن شیلی کے بارے میں کیسے دھراتل سے اٹھ کر آپ اوپر مقام حاسب کیا ہے لوگ بیٹھ جاتے ہیں منجل سمجھ کر یہ راستے پار کرتی چلی جاتی ہیں ایسا وینا اروڑا کا ہے جن کو لوگ منجل سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں وینا اروڑا ان راستوں کو پار کرتی نہیں چلی جاتی ہے ایک گاؤں سے نکلی مہلا کس قدر اپنے پریوار کا اتھان کرتی ہیں سماج کا اتھان کرتی ہیں وینا اروڑا کوئی ایک ایسا نام نہیں جس کو پورے پردیش میں یا دیش میں نہ جانا جاتا ہو برینڈ امیسڈر ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی اور مکھے مکھے منتری جی کی بہن بھی ہے منورلال جی کی جو بہت دھیمی آواز میں بولتی ہے کہ یہ تو ایک میرا سیکنڈری میٹر ہے پہلے تو میں شوشل ورک کروں ہم وینا جی آپ کی شک کامنائی دیتے ہیں کہ آپ راجنیتی میں آئیں اور شوشل ورک سے جنی رہے راجنیتی کو ایک سماج سمجھ کر رہا پھائیں تاکہ ہماری ہانسی کا بھی ادھار ہو سکے اور آپ جیسی اچھی سماج سے دکھائیں جب راجنیتی میں آئیں گی تو نیچرلی ہے راجنیتی جس کو چھچولا کہتے ہیں جس میں لوگ باگ جس میں لانچن بھی لگاتے ہیں تو وہ سوچ ہوتی چلے جائے گی مینو روڑا جی پنے آپ کا میں آبھار وقت کرتا ہوں ہانسی کی میڈیا پرانے پر میتروں ہانسی کی آواز ایسی ہی پرسنیلٹی سے آپ کے ملاقات کرواتی رہتی ہیں آپ نے ہمیں بہت محبت دی پیار دیا سنہ دیا اور فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں آپ کی فیڈ بیک آپ کا پیار ہمارے لیے ایک اوزا کا سرجل کرتی ہے ہم نئے اچھا کے ساتھ نئے انڈیور کے ساتھ نئے کریش کے ساتھ ایسی پروگرام کرتے رہتے ہیں آپ کی بھی ایسی پروگرام لاتے رہتے ہیں آج بینا روڑا جی جو ایک سمات سیوکا ہے مکھے منتریج کی بہن ہے ان سے ہم نے آج کی بیواد باتچیت کروائی آگے بھی اسی طرح جڑے رہیے گا اور سبسکرائب کیجئے خانسی کی آواز چینل کو میں راجی بنسا ملتا ہوں ایک نئے تاری کرمہ تب تک کے لئے ہم شکار ہم شکار